دہشت گردوں خودکوش حملہ آور کی شناخ کے لیے نادرہ سے مدد دی جائے گی کمیشنر کوئٹا حمزہ شفقات کہتے ہیں حملہ آور واؤک تھرو نہیں بلکہ سٹیشن کے کھلے راستوں سے اندر آیا دہشت گرد ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے ریلوے سٹیشن پر محتل ٹرین آپریشن بحال جعفر ایکسپریس چمن پسنجر اور بولان ایکسپریس اگلی منزل کے لیے روانا کم قائمہ قائم صدر یوسف رضا گلانی اور وزیراعظم شہباش شریف کی کوئٹا دھماکے کی مصمت بلوچستان حکومت سے واقعی تحقیقاتی ریپورٹ طلب شہباش شریف نے کہا دہشت گردوں کو بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی وزیراعظم بلوچستان سرپراز بھکٹی کوئٹا دھماکے کے بعد غیر ملکی دورہ ملتوی کر کے وطن واپس ربارا امن عمان سے متعلق آلہ سطح اجلاس بھی بلالیا سرپراز بھکٹی نے کہا معصوم افراد کو نشارہ بنانے والے دہشت گرد قابل رحم نہیں ان کا مکمل قلعہ قمہ کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی کا سرپراز بھکٹی سے رابطہ وفاقی جانب سے ہر ممکن تعاون کی حقین دہانی پی ڈی آئی کا سوابی میں جلسہ وزیراعظم بختون کا علی امین گنڈاپور بیریسٹر گوہر اور دیگر قیادت سٹیج پر موجود علی امین گنڈاپور اور دیگر قیادت کچھ دیر میں جلسے سے خطاب کرے گی بریسٹر سیف کا کہنا ہے سوابی جلسہ بانی پی ڈی آئی کے رہائی کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہو سکتا ہے جلسے سے پہلے ہی جالی حکومت ڈر گئی ہے کل سے اتا تارڈ کی چیخیں ان کے حواس باقتہ ہونے کی ترجمانی کر رہی ہیں اسد کیسر بولے سوابی جلسہ عوامی اسمبلی ہوگی جلد آپوزیشن کے ساتھ بڑا آلائنس بنائیں گے ادھر پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں دو روز کے لیے دفعہ 64 نافذ کر دی جلسے جلوس ریلی سبیت ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہوگی فتنہ پارٹی کے خیبر بختنخہ میں جلسہ جلسہ کھیلنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا سوابی جلسے پر عدی عمل کہا فلاو محبود کے لیے جاری ہونے والا وفاق کا فنڈ احتجاج جلسوں کی نظر ہو رہا ہے جلسے میں ٹرمپ کی غلامی کے نارے لگیں گے سپیکر قومی اسمبلی آیات صادق کا کہنا ہے حکومت کام کرنا چاہتی ہے آپوزیشن کرنے نہیں دیتی مقصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جب آپ کا انتظار ہے نئے قانون کے بعد اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ستائیسمی ترمیم سے متعلق کوئی چیز زیر غور نہیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کے ڈیرے سانس لینا بھی مجرد زہد قرار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور کا پہلا نمبر بر قرار ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو سے اوپر ریکارڈ آلودہ فضاء میں شہریوں کا براحال آنگ گلے اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے سموک پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کی لاہور میں مصنوعی بارش کی تیاریہ مکمل بادلوں کی مطلوبہ شرع کا انتظار ہے شہمن بی سی بی محسن نکوی کی ذریعہ سدارت گورننگ بورڈ کا اجلاس ذرائع کے مطابق سمیر احمد سید کو نیا سی ای او کرکٹ بورڈ تائینات کر دیا گیا سلمان نسی چیف ایکزیکٹیو آفیسر پی ایس ایل تائینات بورڈ آف کورننس نے اجلاس میں باقاعدہ منظوری دے گیا اور چکوال کے گورنمنٹ ڈریجوئیٹ کالیج پنوال میں عدی میلا سجا فیسٹیول میں عدی سیشنز کے ذریعے طلبہ کو زندگی کے مختلف پہلوں سے آگاہ کیا گیا لیٹریٹر فیسٹیول میں معروف تعلیمی عدی شخصیات اور شہریوں کی شرک فتنہ پارڈی کے خیبر پکنخواہ میں جلسہ جلسہ کھیلنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں وزر اطلاع تنجاب عظم مخاری کا سوابی جلسے پر ردعمل بولی فلاہ و بہبود کیلئے جاری ہونے والا وفاق کا فنڈ احتجاج اور جلسوں کے نظر ہو رہا ہے جلسے میں ٹرام کی غلامی کے نارے لگیں گے کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں وفاقی وزیر اطلاع تطا تارن کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاشرے میں بگار پیدا کیا گیا بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا وزیراعظم کی کوششوں سے معیشت میں نمائی بہتری آئی ہے سرمایہ کاری آ رہی ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے خواہ رہے ہیں سردیوں میں اضافی بیجلی کے استعمال پر حکمت ریلیو کی تفصیلات سامنے آگئے ہیں گریلو سارفین کے لیے بیجلی کے نرخ 37 روپے 49 پیسے سے 52 روپے فیج یونٹ ہیں پیکیج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے سات پیسے فیج یونٹ ہوگی گریلو سارفین کو فیج یونٹ 11.4.2 سے 26 روپے تک بچت ہوگی سناتوں کے لیے بیجلی 31 روپے 89 پیسے سے 41 روپے بارہ پیسے فیج یونٹ تک ہے پیکیج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے سات پیسے فیج یونٹ مقرر کی گئی کمرشل سارفین کو فیج یونٹ 13.4.6 سے 22.7 ایک روپے تک بچت ہوگی میر کراچی مرتضی وحاب نے جمیلہ پمپنگ سٹیشن کی تعمیر و مرمت کا افتتاہ کر دیا میڈیے سے گفتگو میں مرتضی وحاب نے کہا کہ جمیلہ پمپنگ سٹیشن کی بحالی سے شہر کے نکاسیاب کے رزام میں کافی بہتری آئے گی پپلز پارٹی کام کر رہی ہے ہمارا مشن شہر قائد کی خدمت کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے کون فائلے پھیکتے تھے اور کون کام کر رہے ہیں خیبر پختن کا حکومت اور دھرنے پر بیٹھے ازادزا کے درمیان مذاکرات کامیاب ایک ماہ میں مطالبات پورے کرنے کی یقین دیہانی پر All Primary Teachers Association نے احتجاج ختم کر دیا قطر کے امریکی ایمہ پر حماس کی ملک پدری کا حکم جاری کر دیا عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے دوہا میں حماس کی موجودگی نہ قابل قبول قرار دیتے ہوئے ملک پدری کا مطالبہ کیا تھا اسرائیلی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کے مطالبے پر قطر نے حماس کو اپنی صفارتی دفتر بند کرنے کے لیے دس دن کا وقت دیا سعودی وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب کا بھی رابطہ مشرق بستام آمن کے صورتحال پر گفتگو مفقر پاکستان شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا 147 یوم پیدائش مزار اقبال پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نیوی کے چاکو چوبن دستے نے عزازی گارز کے فرائض سنبھالی مہمان خصوصی ریئر ایڈمیرل عزر محمود نے مزار پر پھول رکھے فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی کلم بند کیے گورنڈر پنجاب سردار سلیم حیدر کی مزار اقبال پر حاضری عقیدت کے پھول رکھے وفاقی وزیر اطلاع تطاعتار بھی مزار اقبال پہنچے اور فاتح خانی کی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں اقبال کا فلسفہ خودین و جوان کے لیے مشعل راہ قرار دے دیا بولے کہ اتحاد اور اتفاق پر اقبال کی سوچ مشعل راہ ہے کینیڈا کا ٹک ٹاک کو اپنی سرزمین پر بزنس آپریشنز بند کرنے کا حکم کینیڈا نے کمپنی بائیٹ ڈانس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا اقدام کے بعد ٹک ٹاک کو اپنا کاروبار بند کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا ٹک ٹاک کے ترجمان نے کینیڈین حکام کے حکم کو عدالت میں چیالنج کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ کے تین بھیاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی نیوارڈا کلوراڈو اور نیو میکسیکو میں کاروبار اور سکول بند سیکڑوں پروازے منسوک لاس ویگاس میں بیس اشت تک پر پڑ چکی ہزاروں سارفین بجلی سے محروم سیکڑوں کارڈیاں شہرہوں پر پنس گئیں تینوں ریاستوں میں ڈیزاسٹر ایمرجنسی کا اعلان شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت موسیقی